کراچی میں طلبہ کو سوشل میڈیا کے ذریعے حیران فروخت کرنے کے معاملے میں پولیس ان ایکشن ہے مزید جانتے ہیں سس پی ساؤت جعوید اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ جعوید صاحب بتائیں گا کیا ایک دانا کیے جا رہے ہیں کتنے افراد کا یہ گروہ ہے جناب پولیس نے کافی دن کی کوششوں کے بعد یہ کچھ دس ملزموں کا گروپ تھا جس کو ٹریک کیا اور ٹریک کرنے کے بعد ان میں سے مین گروہ ریڈر جو ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں ان کے اور جو ساتھی ہیں ان کے پیچھے ہم چھاپے مار رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی سامنے آ جائیں گے یہ انتہائی اورگنائز گروپ ہے اور کافی مہینوں سے یہ کراچی کے پوش ایریاز میں اپنی کاروائییں کر رہے تھے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ان کا ٹارگٹ سولہ سے اٹھارہ سال کے سٹورنٹ سے اب بچے تھے ان کو یہ اپنی طرف لے کے آتے تھے فرس ٹائم انہوں نے فری ڈرگز ان کو پروائیڈ کرنے اور جب وہ ایڈکٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کے وہ کلائنٹ بن جائے اور اس طرح کا سلسلہ تھا جو کافی دنوں سے چل رہا تھا وہ اللہ کی مربانی سے اور کوشنوں سے یہ گروپ ٹریک ہو گیا ٹھیک ہے جاوید اکبر صاحب کاروائیاں تو کی گئی ہیں باوجود اس کے روگ تھام کیوں نہیں کیوں نہیں رکرے سٹورنٹس دیکھیں اسی قسم کی کاروائی یہ تو کنٹینیوز سٹرگل ہے کنٹینیوز فائٹ ہے بٹوین کرمینلز اور پولیس اور یہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی کرمینلز ہمیشہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو بائی پاس کرنے کے نئے نئے طریقوں سے اپنے گناہونے کاروبار کو آگے بڑھائیں گے اور پولیس ان کو اسی طرح پکڑتی رہے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے فوکس کرنا چاہیے کہ یہ کاروائیاں تیز ہو رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس قسم کے گروپ جو ہے وہ پکڑے جا رہے ہیں اور آریسٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جاوید گرسہ بہت شکریہ آپ کا